How it happened یہ واقعہ کیسے ہوا رائٹر کھینان ڈائل کھینان ڈائل کہتا ہے میں نے نئی کار خریدی ایسی میجیسٹک شاندار جیسے کوئی نئی نویلی لڑکی ہو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کیسی ہے بھائی یہ کار ڈرائیور نے کہا بہت شاندار ڈائل کا دل آ گیا کہتا ہے میں نے چلانی ہے ڈرائیور نے کہا اس کا گیر سسٹم بلکل نئی طرح کا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ڈائل کہتا ہے میں نے جمپ لگایا سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور کو آسائٹ کیا اسے کہا ساتھ بیٹھو اور میں نے ڈرائیور کرنا شروع کر دیا اس وقت کھینان ڈائل کی کیفیت بلکل ایسی ہے ایسے وہ ایکسائٹڈ ہے سانڈ کی طرح ایکسائٹڈ ہے رات بھی جواں ہیں راستہ بھی وائنڈنگ ہے بل کھاتا ہوا ہے پیجدار ہے خطرناک ہے بس دوسرے سرکل پر گاڑی کا گیر سسٹم اور بریک کے درمیان میں کوئی پرابلم ہوا دونوں لوگ آپس میں بیٹھ کر گاڑی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈرائیور نے کہا اب تم اب بھی گاڑی مجھے دے دو میں اسے ہینڈل کر لوں گا لیکن ڈائل نے کہا نو میں کر سکتا ہوں ہینڈل اسے بل آخر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپنے گھر کے بلکل آگے آ کر ایکسیڈنٹ ہوا ڈائل کہتا ہے جب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا میرے ساتھ سٹینلے ٹھہرا ہوئے سٹینلے اس کا بچپن کا کوئی دوست تھا ارے سٹینلے تم تو مر چکے تھے سٹینلے کہتا ہے تم بھی مر چکے ہو یعنی ڈائل مر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈرائیور بچ کیا تھا there are some questions seven or eight questions ہیں جو پنجاب یونیورسٹی نے ریز کیے discuss the ending of the story how it happened end پتا یہ end کیسا ہے کیا shocking ہے کیا اس ساری puzzlement اور struggle کے بعد رائٹر کو بچ جانا چاہیے تھا اچھا نہیں لگا ایسا یا ایسا کیوں ہوا یا مرنے کے بعد کا سین کیوں دکھایا رائٹر نے کیا اس کا spiritualism کی اوپر روحانیت پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین تو نہیں ہے کہیں the story how it happened explore the themes of loyalty and companionship یہاں پر آپ کو دوستی اور وفاداری کا کوئی element ملتا ہے کہ جب بوس نے کہا کہ تم اٹھ جاؤ یہاں سیٹ سے اور میرے ساتھ بیٹھو میں ڈرائیو کروں گا تو ڈرائیور اتر سکتا تھا نیچے کہہ سکتا تھا کہ میں زندگی کا یہ رسک نہیں لے سکتا لیکن دوستی بھی ہے اور assistant بھی ہے اس کا اس کا ملازم بھی ہے تو loyalty بھی ہے تو یہ element discuss کریں 2018 میں پھر 2019 میں آیا mastery بیان کریں اس میں پورے استراریت ہے یہ بیان کیجئے پھر question آیا 2018 کی supply میں کی companionship and loyalty کو discuss کیجئے تو at the same time آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نہ صرف driver نے loyalty وہاں شو کی بلکہ جب boss مر جاتا ہے ڈائل مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس سے جو نظر آتا ہے وہ بھی اس کا دوست تھا اس کا مطلب ہے ہمارے strong bond جو ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں as compared to wives یا girlfriends یا mother تو ایسا کچھ element بھی لگتا ہے کہ loyalty friendship companionship very important ہوتی ہے human being کی life میں how it happened and how it happened how it happened کی اندر کیا ہوا بھٹا academy سوال ریز کیا گیا themes بتانے like this this is a light and excited story actually اصل مزہ story کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے feel کرتے ہیں جیسے آپ اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اور گاڑی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے نرب اس میں involve رکھا 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 تو یہ نیٹ میٹریل نہیں ہے سمتنگ ڈیفرن ہے اس کی fee 5000 ہے اس کے ساتھ آپ کو creative writing سکھاتے ہیں creative writing is very important for you یہ بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں اور میرے خیال میں آپ ہر دفعہ طور سے آگے کر دیتے ہوگے تو آپ اس پر فوکس کیجئے creative writing اگر نہیں آتی self writing تو آپ اسے سیکھئیے اور اسی 5000 میں نہ صرف آپ کو llb کے part one کے انگلیش کے notes مل جاتے ملتے ہیں free of cost اور کیا چاہیے آپ کہ آپ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بس اتنا material ساری زندگی کے لئے کافی ہے انگلیش سیکھنے کے لئے اور یہ جو creative writing plus spoken کا course ساتھ آپ کو دیتے ہیں اسی 5000 میں وہ ایک قسم کا ایسا course ہے جس کو کبھی بھی utilize کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی academy میں جا کر وہ course کرائیے وہیں spoken وہیں 30 lectures تو آپ وہاں سے handsome amount بھی earn کر لیتے ہیں میرے master کے student جو یہ course لیتے ہیں وہ جب academy میں جا کے spoken اور creative writing کی classes لیتے ہیں تو بتاتے ہیں وہ 30,000 کو 80,000 کو 50,000 earn کر رہے ہیں تو take it serious the plot of the story is full triggered all the time reader feels himself with friends ہر وقت پوری story میں reader اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ دوستوں کے دھرمیان ہے on the wheels وہ ایک چھکڑے پر بیٹھا ہوا ہے wheels کے اوپر تیز چلنے والی چیز پر بیٹھا ہوا ہے with the machine وہ ایک نئی machine کے ساتھ ہے in the box وہ ایک iron box کے اندر ہے watching all struggle وہ ساری struggle دیکھ رہا ہے feeling all puzzle وہ ساری puzzlement دیکھ رہا ہے وہ puzzlement کیا writer نے کہا تا great golden roaring death گاڑی کی breaks جب fail ہو گئی تو وہ ایسے تھی جیسے ایک بڑی بڑی ساری car تھی ایک بڑی اور golden sunary اور دھارتی ہوئی موت ہو جیسے اس کے آگے جو بھی آ جائے گا بس وہ اسے اڑا دے گی اور اس کے اندر بیٹھے وہ جو driver حضرات ہیں وہ بھی اس موت کے اوپر آپ کو depress نہیں ہونے دیتا آپ کو موت کی حالت میں بھی excited رکھتا ہے اور بتاتا ہے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے story کے end بھی ایسے کیا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے continuation ہے جن کو یقین نہیں ہے چلو دل ہی بھیلا لیجئے دل کے گریٹ گولڈن رورنگ ڈیتھ رورنگ کا مطلب دھارتی ہوئی there is a mingle of players puzzles and pathos اس story کے اندر ہمیں ایک mixture سے نظر آتا ہے کس کا mingle ہے players یعنی آپ excited بھی ہوتے ہیں آپ خوش بھی رہے ہوتے ہیں آپ مزدار scenes بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پزلز اور پزلمنٹ بھی ہوتے ہیں کبھی تین ویل گاڑی کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی گاڑی دو ویل پر آ جاتی ہے کبھی اسے مور دینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس ساری پزلمنٹ بھی players کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور آپ کو دکھ غم سا لگا ہوتا ہے کہ کہیں اب ایکسیڈنٹ ہو ہی نہ جائے اور ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ پیتھاس ہے وہ ایک دکھ ہے پیتھاس کا مطلب غم دکھ مایوس ہے تو سٹوریز ایکچولی آ از زبردست blend آف players puzzles and پیتھاس ان سب چیزوں کا زبردست ایک نکسچر سا لوگ وہ فیل کر رہے دو بلکہ ریڈر بھی ویسی ہی پزلم فیل کرتا ہے تو سٹوری بتانے کا انداز بہت ہی کمال ہے everything is excited as new car ہر چیز سٹوری میں آپ کو excited نظر آتی ہے نئی car ہے اس کی bright lights ہیں night رات کا وقت ہے winding roads میرے دائرے کے اندر سرکل کے اندر جیسے پہاڑوں میں ہوتے ہیں اور دیکھیں دونوں ڈرائیور اور باس دونوں سٹرانگ کمپینین ہیں مضبوط دوست ہیں آہ ادرویز ڈرائیور کہتا کہ مجھے اتار دیجئے آپ جو مرضی کیجئے آپ دیکھیں سٹوری کے اندر کوئی class difference بھی آپ کو ملتی ہے یہ class pride بھی ہو سکتی ہے to drive out the driver driver کو اس نے باہر نکال دی and to drive a less team machine اور ایسی machine کو چلانا چلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو less team ہے جو جو motor جو ہیں وہ اتنی ابھی پالتو نہیں ہوئی نئی گاڑی ہے نا نئی ہو جاتی ہے اس طرح نئے جو husband ہوتا ہے وہ بھی پالتو نہیں ہوتا وہ ایسا ایسا team ہوتا ہے اور کیا بات ہے women کی اس کی ایک quality ہے ایک quality کہ وہ مرد کو team کر لیتی ہے ایسا ایسا پہلے مرد کہتا کہ میں بڑا جنگلی خود خوار ہو میں بڑی بلا چیز ہوں میرے اندر مسکولان pride ہے ایسا ایسا وہ سب چیز لیس ہوتی جاتی اور ٹیم ہو جاتا ہے وہ کہتا بادشاہ جو کرنا ہے کر لو مجھ سے نہ پوچھا کریں تو یہاں ہے گاڑی کی بات اور یہ مشین جو تھی یہ لیس ٹیم تھی اور اس مشین کو اور اس کار کو ہم نے مشین کہا ہے اور رائٹر نے اس کار کو جب بیٹھا تھا اس نے اسے مطلب ہر کہا اس نے کہا کہ میں اسے چلا ہوں گا میں اسے ٹرائی کروں گا رائٹر ایسے کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی ساری جو مشین تھی آپ اس طرح خوبصورت برائٹ اور بڑی ساری بیل نما کسی خاتون کی سواری نہ کیا کریں وہ جنگلی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو مار بھی سکتی ہے رائٹر نے پھر ایک چور راستہ رکھا ہوا تھا اس نے کہا مرنے کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہو گئی ہے جسے ممتاز مفتی کہتا ہے مٹھی گولی مٹھی ٹافی but the لائیلٹی of ڈرائیور remains alive and active till end end تک ڈرائیور کی لائیلٹی قیم رہتی ہے زندہ رہتی ہے active رہتی ہے وہ اسے کہتا رہتا ہے کہ گاڑی اب بھی میرے ہاتھ میں دے دیں میں اسے ابھی بھی صحیح طریقے سے پہاڑ اسے نیچے اتار کر لے آوں گا the end of the story is shocking story کا جو end ہے وہ shocking ہے یعنی کہ ہم expect نہیں کر رہے تھے اتنی excited story ہے اور اس کے end جو ہے وہ death پر ہوگا ہمیں لگا تھا کہ driver زخمی شکمی شاکنگ ہے اصل میں writer کا بیٹا مر گیا تھا جنگ میں جب سے وہ مرہ تھا تو اس کا spiritualism پر یقین زیادہ بن گیا writer نے لکھا بہت ہے مشہور پتہ نہیں اتنا ہوا کہ نہیں excited stories لکھتا تھا بیٹے کی death کے بعد اس کا یہ یقین ہو سکتا ہے بیٹے کے ساتھ بات کرتا ہو بیٹھ کر separate room میں وہ feel کرتا ہو اسے اس کے جواب لیتا ہو اس طرح کے element آت جاتے ہیں انسان کے اندر اور یہ جو genetic bound ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا genes ہوتا ہے وہ بیٹے کی شکل میں باپ کی شکل میں وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ بلکل آپ ہی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس سے باہر نکل پاتے آپ تو وہ بیٹے سے باتیں بھی کرتا ہے اس لیے اس کا روحانیت پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین مضبوط ہے ہمارا تو یقین ہے سو ہے لیکن 70% دنیا کا یقین اب نہیں ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گی کیونکہ لوگ اب جس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ سائنس ہے اور سائنس نے ون کر لی ہے ہم سب کو خیر یہ ساری بکواس میں نہیں کروں گا مزید کی بات ہے سٹوری کا جہاں ہوتا ہے وہ ہی سٹوری کی بگننگ محسوس ہوتی ہے کہ ہومن بینگ پھر سٹینلے سے ملا ہے جو اس کا دوست ہے سٹوری کا اینڈ آپ کو ٹھمبل تھوڑا لرزا دیتا ہے دہلا دیتا ہے لیکن سٹوری کا اینڈ آپ کو موت دکھانے کے باوجود بھی ٹیم رکھتا ہے آپ کو پرسکون رکھتا ہے آپ کو پالتو بناتا ہے کہ گھبراو نہیں موت تو صرف چینج ہے وقت کی عمر کیا بڑی ہوگی ایک تیرے وصل کی گھڑی ہوگی التجا کا ملال کیا کیجئے ان کے در پر کہیں پڑی ہوگی موت کہتے ہیں جس کو ساغر موت کہتے ہیں جس کو ساغر زندگی کی کوئی کڑی ہوگی یعنی کہ وہ ربط ہوگا car in control car control میں car in crack car crack ہوگئی ٹوٹ پھوٹ گئی life in control اسی طرح زندگی control میں life and crack زندگی ٹوٹ پھوٹ جاتی car life in continuation زندگی اور car دونوں continuation دونوں تسلسل میں چلتی رہتی so are you سٹینلے نے کہا تم بھی تو مر گئے ہو اور رائیڈر کہتا ہے light and happy میں light and happy محسوس کر رہا تھا مرنے کے بعد سٹوری میں جس طرح کا question ہو اس کے مطابق آپ نے ایک دو ورڈز کا اضافہ کرنا ہے سو nice of you this is your host lecture or mk بھوتا my whatsapp 0300 4675 305